اسلام علیکم گائیز میں ہوں آپ کا دوست شیخ شفاق اور سواگت ہے آپ کو اپنی یوٹیوب چینل جے کے جاوب آلیٹس میں پھرنا ہے ایک اپ ڈیٹ کے ساتھ اگر آپ جے کے جاوب آلیٹس یوٹیوب چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر پریس کرنا تاکہ جے ایڈ کے کا کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ مس نہیں کر پائیں گے آج کا اپ ڈیٹ بہت ہی سپیشل ہونے والا ہے خاص آپ کے لئے سکمز میڈکل کالیج بھمنا کی طرف سے ایک نوٹیفکیشن ریلیز ہوئی ہے جس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ بہت سارے ویکنسیز کو مختلف برانچوں میں فل اپ کیا جائے گا ان ویکنسیز کے لئے پروسیجر کیا رہے گا ایڈکیشنل کالیفکیشن ایج لیمٹ سیلری وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چلیے آج کے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کر دے سو گائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی جی اینڈ کے یوٹی کے ڈومیسل ہے وہ ان پوسٹس کے لئے الیجبل ہے وہ ان کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے آن لائن سبمیشن ڈیٹ یعنی کہ آپ اپنا فارم کب آن لائن سبمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے دیکھے رکھا ہے ٹوانٹ سکس تھا آگستہ ٹو تھوزن ٹوانٹی یعنی کہ ٹوانٹی سکس آپ آگستہ ٹو تھوزن ٹوانٹی سے آپ اپنا فارم سبمیٹ کر سکتے ہیں اور جو اس کا لاسٹ ڈیٹ رہے گا وہ ہے ٹوانٹی ٹو نائن ٹو تھوزن ٹوانٹی یعنی کہ ٹوانٹی ٹو سپٹمبر ٹو تھوزن ٹوانٹی سے پہلے پہلے آپ کو اپنا فارم سبمیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا نیچے دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے پوسٹس دیکھنے کو ملیں گے آپ اگر دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جوڑا سا نیچے جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کون کون سے پوسٹس ہے سیلری کتنی ہے اور اس کے بعد کتنے پوسٹس ہے اور اس کے لیے ایلیجیبلٹی کیا ہے یعنی کہ ایڈیوکیشن کوالیفکیشن ان پوسٹس کے لیے کیا رہے گا وہ اس ٹیبل میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سب سے پہلے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے جوڑی اس کی جو پیسکل ہے وہ ٹوانٹی فائی تھاؤزنڈ فائی ہنڈرڈ سے لے کر ایٹی وان تھاؤزنڈ ٹوان ہنڈرڈ تک رہے گی اس کے بعد نمرا پوسٹس خالی ایک پوسٹ ہے اور وہ بھی اوپر میرٹ کے لیے ہے اس کے بعد اگر ہم ایڈیوکیشن کوالیفکیشن کی بات کریں گے تو ٹین پسٹس کوالیفکیشن کے ساتھ آپ کو سائنس ہونا چاہیے اگر آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا جاتے اس کے لئے آپ کے پاس ڈپلومائی ڈگری ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے جونیا ریڈیو گرہ پر اس کی جو پیسکل ہے وہ ٹوانٹی فائی تھاؤزنڈ سے لے کر ایٹی وان تھاؤزنڈ تک ہے اور اوپر میرٹ کے لیے ٹھری ویکنسیز ہے آر بی اے کے لیے صرف ایک ویکنسی شروع کلاسٹ کے لیے ایک ویکنسی اور شروع ٹرائپ کے لیے ایک ویکنسی ہے اس کی جو ایڈیوکیشن کوالیفکیشن ہیں وہ ہے بی ایسی ایک سری ٹکنالوجی یا پھر ڈپلومائن ایک سری ٹکنالوجی یا پھر آپ کے پاس ریڈیوڈالوجی کا کورس ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ سٹاپ نرس آئیسی آپ یہاں پہ بہت سارے پوسٹ دیکھ سکتے ہیں سٹاپ نرس ہے اور اسی طرح جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا یہاں پہ پروسیجر دیکھ سکتا ہے اس کی کیا ہے اور کتنے پوسٹ ہیں وہ سب آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں دوستو اس میں میکسیم پوسٹ ہے جن کے لیے آپ کے پاس ڈگری یا ڈپنوما ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ کے پاس نہ کوئی ڈگری ہے نہ کوئی ڈپنوما تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پیسکل ہے وہ پھورٹین تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈر سے لے کر پھورٹین تھاؤزنڈ وان ہنڈر تک ہے اور اس کی جو پوسٹ ہے وہ ٹوٹل پوسٹ ہے پھائیو اس کی جو ایڈکیشنل کالفیکش ہے وہ ہے صرف میٹر یا پھر ٹین ڈپن پلس ڈو اگر آپ پہ پاس کوئی ڈگری یا ڈپنوما نہیں ہے تو آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو ایڈکیشنل کالفیکشن ہے وہ بھی صرف ٹینتھ یا ٹویلتھ ہے ایسے ہی آپ ان پوسٹ میں سے کوئی اچھا سا پوسٹ دیکھ کے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ الیجیبل ہے اور جو آپ کے لیے اچھا ہوگا جو آپ کو پسند ہے تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ایج لیمٹ کی اس کی جو میکسیم اور مینموم ایج کیا رہے گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے تو جو اس کی مینموم ایج ہے وہ ایٹین یئر سے یعنی کہ آپ کو مینموم ایٹین یئر ہونا چاہیے تبھی آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے لیے جنرل کٹاگری کے لیے 40 ڈیئرز ہونا بہت ہی ضرور ہے اس کے بعد اگر ہم گورنمنٹ سورس یا پھر کانٹریکٹوال ایڈپلائز کی بات کریں گے تو ان کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 40 ڈیئرز ہے اور اگر کوئی فیزیکلی چیلینجر سپیشلی ایبلڈ پرسن ہوگا تو اس کے جو ایج لیمٹ ہے وہ 42 ڈیئرز ہے اور اگر کوئی آر بی ایشوڑل اٹھول ڈریپ ڈی ڈی ڈولی ایل سی پی ایس پی یا کوئی سوسٹسuben بھی واحد ہوگا تو اس کا جو ایج لوگ becomes 43 ڈیئرز ہے اس کے بعد ایکی سسن اگر کوئی ہوگا تو اس کا جو ایج لیمٹ ہے میخ مکم میگون میں ریما، وہ 48 يئرز رہے گا اور اس کے بعد مینپ وائیٹ کے آپ اپلائک ایسے کاروگا تو اس کے لیے ام ایم نیاپکلنے میانشن کر کے رکھے ایک ویب سائٹ اس ویب سائٹ کو آپ کو ٹائپ کنا ہے اور اس کو اپن کر کے آپ اپنا اپلی کشن فارم سیمٹ کر سکتے ہیں www.sikimussc.edu.in میں پھر سے بتاؤں گا www.skimsmc.edu.in اس کا آپ سکرین شارٹ لے سکتے ہیں آپ 26 آگے سے 2020 سے اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت سی امپورٹنٹ بات کی جب آپ اپلائی کروگی تو آپ کو اپنے ڈاکمنٹس بھی اپنوڈ کرنے پڑیں گے جو بھی ڈاکمنٹس ہوں کے وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون کون سی ڈاکمنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے تو وہ آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے کون سی فارمٹ میں ہوا یہاں پہ ہم نے mention کر کے رکھا ہے jpg jpg dif gif اسی فارمٹ میں آپ کو اپلوڈ کرنے پڑیں گے یہ کیسے کرنا ہے کہ جب وہ ٹائم آئے گا جب یہ لنک اوپن ہو جائے گی تو اب میں آپ کو ایک سپریٹ ویڈیو پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے ڈاکمنٹس اپلوڈ کرنے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو اپنا فاسپورٹ سائز فوٹو گراؤپ سگنیچور اور تھامب امپریشن بھی اپلوڈ کرنا پڑے گا لیکن آپ کو یہ بات یاد اکنی ہے کہ جو فوٹو گراؤپ آپ کا ہوگا اس کا جو سائز ہے وہ 50 کے بھی سے لے کر 100 کے بھی تک ہی ہونا چاہیے اگر اسے زیادہ ہوگا تو آپ کا فوٹو اپلوڈ نہیں ہوگا اور تھامب امپریشن اور سگنیچر اس کا جو سائز ہے وہ 30 کے بھی سے لے کر 60 کے بھی تک ہونا چاہیے اگر آپ ان کا پروسیجر فالو کرتے ہیں تو آپ کی جو فوٹو گراؤپس اور آپ کی ڈاکمنٹس ایزیلی اپلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد اگر ہم فیس ریٹرکٹر کی بات کریں گے جو اس کا فیس رہے گا وہ رہے گا 400 یعنی کہ آپ کو 400 پی کرنا پڑے گا اس میں انہیں یہ مینشن نہیں کیا ہوئے کسی اور کٹیگری کے لیے کتنا فیس ہے اس میں جنرلی 400 یہ ہر کسی کے لیے سیم ہے اور جب آپ اپنا فارم کمپلیٹ کرو گے سب میٹ کرو گے اور اپنا فی بی آپ پیمنٹ کرو گے اس کے بعد آپ کو ایک پرنٹ آؤٹ نکالنا ہے اور وہ اپنے پاس آپ کو رکھنا ہے اور آپ کو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اپنا فارم سب میٹ کرو گے تو اس کے بعد آپ اس کو ایڈٹ نہیں کر پائیں گے اس لیے میں آپ کو ہر ٹائم بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی فارم سب میٹ کرو گے تو سب میٹ کرنے سے پہلے اس کو دو تیم بار ریڈ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہے کیا وہ صحیح ہے ادھر آئیز آپ کو پرابنی ہو سکتی ہے سب میٹ کرنے کے بعد سو فائنل سب میشن سے پہلے ہر کسی فارم میں دو یا تین بار آپ اس ڈیٹیلز کو اچھے سے چیک کرنا وہ آپ کے لیے بیٹر رہے گا اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ مینشن کر کے رکھائی کہ اگر آپ دو پوشٹ کے لیے ایلجیبل ہے اور آپ دون پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ سینٹری سپرویزر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے ایلجیبل بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی اور پوشٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دونوں کے لیے سب میٹ کرنا پڑے گا نوٹیفیکیشن کی لنک میں نے ڈسکرپٹن میں دیکھئے رکھئے اگر آپ چاہے تو آپ اس کو وہاں پہ ڈاؤنڈوڈ کر کے اس کو خود پہ ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا اپ ڈیٹ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آیا ہوگا اگر اس ویڈیو میں آپ کو کچھ بھی اچھی علاقہ تو جاندی سے ایک لائک کرنا اور چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جاندی سے سبسکرائب کرنا کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ ایسے ہی ویڈیوز ہمیشہ پروائیڈ کروں گا اب ہماری ملاقات کسی اور نئے ویڈیو میں ہوگی تب تک کے لئے ڈے کیئر بھائی اللہ حافظ